زمانہ گواہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس قانون کو قانون سازی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا الگ جواب ہے اس کے پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ایک بسی وصیف فیل ہے میں دونوں معنوں سے ارکنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی شریعت کے بالکل محالف بالکل معاند اور شریعت سے متسادم قانون سازی ہے شریعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین انسانوں کی رانمائی اور حقیقت کے لیے آیا ہے اور بنینوں میں انسان کو اس دین کے ذریعے سے نجات کے سائل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے یہ قانون اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے شریعت نے کہیں پر بھی عمر کی کوئی قید نہیں رکھی جبکہ اس قانون نے اٹھارہ سال کی قید رکھ کر اور اس کے بعد بھی مختلف قدم کی قید اور قیود اور شرائط آئید کر کے شریعت کا نہ صرف مزاق اڑایا ہے بلکہ کھل کر شریعت سے اپنے معاندانہ انداز کا اظہار کیا ہے حضر بات یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی جنگ ہے وہ نظریہ کی جنگ ہے جس میں ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف مسیحیت ہے اور اس کے ساتھا بھی اودیت پوری دنیا کے اندر انسان کو اس وقت قلبی اور روحانی تفکین کی اور اتمران کی ضرورت ہے روحانی تفکین اور اتمران کا ایک ہی ضرورت ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور شریعت محمدی ہے شریعت محمدی کو کسی روحنا چاہتے ہیں کہ انسان مردی دنیا میں رکھنے والے ہیں وہ کس طرف نہ پلک آئے اور کس طرف میں سے بھی پوری دنیا کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بہت ایزی کے ساتھ پاتا چلا جا رہا ہے اسلام کے اس غلبے کے پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یورٹن کنٹریز میں خصوصاً امریکہ کی بزارت دفاع نے کہ اندر میں رہ کر کچھ ایسے پوجیکٹس بنائے ہیں جن کے ذریعے سے خصوصی طور پر مسلمان معاشروں کے اندر ایسی طورتحال پیدا کر دی جائے جس کے لیے وہاں کی پارلیمنٹس کو وہاں کی انجیوز کو وہاں کے لیگرز کو وہاں کے سیاستدانوں کو وہاں کی استعمال کیا جائے تو یہ جو اس وقت قانون سازھی ہو رہی ہے یہ پہلی قانون سازھی نہیں آئے پنجاب حکومت میں پشتی دفاع آپ نے سنا ہوگا تین چار مہینے پہلے کہ وہاں پر حقوق نسوان بل کے عنوان سے عورتوں کی آزادی کے عنوان سے عورتوں کو کھلونا بنانے کا قانون پاس کیا گیا تھا جس پر شدید رد عمل بھی آیا تھا لیکن اس قانون کے پیچھے بھی پورٹل اسمبلی کے سو ارکان تھے اور ان ارکان کے پیچھے بھی بعض بڑی انجیوز تھیں جنہوں نے پیسے خرچ کیے تھے اب سندھ کی حکومت کے اندر بھی یہی صورتہ نظر آ رہی ہے کہ سندھ حکومت کے اندر ایک ہندو ممبر نے یہ قانون یہ مصبتہ پیش کیا اور باقی سارے نامنہاد مسلمان ممبر نے اس قانون کو اوکے کیا اور اس کے بعد اس پر سائن کر دیئے یہ سراسر خلاف دین ہے اس کی مصبت بھی ہونی شاہی ہے اور اس کی کینسیلیشن کے لیے تمام محبت دین اور محبت اسلام قوتوں کو یرجہ ہو کر اپنا پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے مولانا یہ فرمائی ہے ایج لیمٹ کی سانکشن موجود ہے کیا کہیں بھی حتی ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے حتی یورپ اور امریکہ میں بھی اس طرح کا کوئی قانون موجود نہیں ہے اس وقت یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر سب سے زیادہ کنورشن کا جو ریشو ہے وہ اسلام کی طرف ہے یعنی عالم مسیحیت اسلام کی طرف پلٹ رہی ہے وہ اسلام کو خبول کر رہی ہے اور وہاں کو موجود قوانی میں اس طرح کی کوئی قدرم نہیں ہے مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آل پارٹیز کانفرنس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ قانون جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے خلاف رائے آممہ کو امار کریں یعنی پہلے کنسینسل دیولپ کریں دیولپ کرنے کے بعد پھر رائے آممہ کو امار کرنے کے لیے آنے پڑیں جب رائے آممہ ہمار ہو جائے پریشر بلد اپ ہوگا پریشر بلد اپ ہوگا تو خود بہت اس طرح کی قوانی واپس لیے جائیں گے تو اس کی اتضاع جو ہے وہ اسی طرح کی کانفرنسز اور بیتنے کے نتیجے میں ہو سکتی ہے لہٰذا میں اس کو اس مرنے کا اس طرح کی قانون سازی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے جو مخصر مرائن ہو سکتے ہیں وہ مرائن سے پہلا مرانا سمجھتا ہوں مرانا اس قانون کو کالادم قرار دلوانے کے لیے آپ فاقی شریع عدالت یا سپریم کورٹ سے رابطہ نہیں کریں گے کیا یقینی طور پر جب آپ ایک کنسینسز دیولپ کریں گے اس کنسینسز کے دیولپ ہونے کے بعد آپ کو چاہیے کہ ہر کچھ رستے پر جائیں جس کے ذریعے سے اس طرح کی غلط قانون سازی کا رستہ روکا جا سکے تو اس کے لیے ہمیں باقی تمام جماعتوں کو اس میں بھی لینا پڑے گا اعتماد میں بھی اور ساتھ ساتھ ایک عوامی موٹیویشن کا سرکرہ بھی شروع کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ وہ قانونی رستے ہیں جن میں ایک رستہ جو ہے عدالت کا دروازہ کٹکانا ہے اس کو بھی اختیار کرنا پڑے گا مرانا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی دین اسلام کے حوالے سے کوئی قارون سازی ہوتی ہے چاہے وہ یہ قومی اسمبلی میں ہو یا ہماری سوائی اسمبلیوں میں ہمارے علماء اکرام کو اس حوالے سے مشاورت میں نہیں لیا جاتا آپ کی خیال میں اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر ہم آہستہ آہستہ مغرب کے دیئے ہوئے انداد کے نتیجے میں مغربیت اور سیکولارزم کی طرف جا رہے ہیں اس کے اسلامی ویوز اور قدروں کو ہر روز زیادہ سے زیادہ فاہمان کرنے کی کوششیں جاری ہیں جب آپ اسلامی نزیادی کونزل بناتے ہیں اور اس کو ایک آئینی انہارہ قرار دیتے ہیں لیکن اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور اس کے پاس کردہ قلانین کو آپ دیاست کے قلانین کے طور پر خبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ مذہب کو آپ ایک لولیپاپ کے طور پر دینی کداروں کو آپ لولیپاپ کے طور پر اور وقتی طور پر ایک دسکرین کی گولی کی حیثیت دیتے ہیں جس سے تھوڑی دیر کے لئے آتاقہ ہو اور اس کے باگیہ پر آپ اپنا کام کرتے ہیں تو اس حیثیت کو دینی جماعتوں کو اس حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ توہین ہے مذہبی جماعتوں کی بھی دین کی بھی اور دیندار طبقے کی بھی تو دیندار طبقات کو اور جو دینی جماعتیں ہیں ان کو اس حوالے سے یخصو ہو کر متحد ہو کر اس صورتحال کا مخابلہ بھی کرنا چاہیے اور میدان میں خدر کر بات بھی کرنے چاہیے مولانا امین امین شہیدی صاحب بہت شکریہ میں وقت دینے کا عاقب صحیح صاحب جیسے امین شہیدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ آئین و قانون کے خلاف جو بل تھا یہ ایک ہندو رکنے اسمبلی نے پیش کیا جس کو تمام مسلمانوں نے اکے کر دیا اور پھر یہ آگے چلا ہے یہ فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے وہ تو مسلمان لوگ ہیں نا تو آیا ان کو تو اس آئین کے خلاف پاکستان کا جو آئین ہے اس کے خلاف یہ بل جو ہے اس کو سائنٹر نے اور یہ اسلام کے بھی سرسر خلاف ہے جیسے تمام علماء اگرام اس کو کہہ رہے ہیں تو یہ اس کے اس جرم کی وعداش میں ان کی رکنیت نہیں محتل ہو جانی چاہیے کم از کم یہ صدا ان کی نہیں ہونی چاہیے جی اگر تو اصولی طور پر دیکھا جائے تو تو اگر انہوں نے نادانستہ طور پر کیا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں تھی اسلامی اعتبار سے یہ کتنا حولناک جرم ہے اس کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا تو پھر انہیں بتایا جائے اور اس کے بعد اگر وہ توبہ نہ کریں اور اس سے باز نہ آئیں تو اصولی طور پر اسلامی ریاست کے اندر ان کی جو ہے رکنیت محتل ہونی چاہیے لیکن عمالا ہمارے ہاں ایسا ہو نہیں گا ہے بتصفتی ہے کہنے کو تو ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے خداف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی اور سینکڑوں غیر اسلامی قانون جو ہیں اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں عمالا اور دیکھیں ہمارے اسمڈی ہیں جو پاس کر رہی ہیں اگر یہ چیز کو مان لیا جا کہ قرآن اور سنت کے خداف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلے جو بھی قانون سازی کی جائے اسمڈی میں اسے پیش کیا جانا چاہیے آئیڈیالوجی کانسل کے سامنے یا وفاقش علیہ دارت کے سامنے کہ کہیں یہ ریپنگنٹ تو قرآن اور سنت تو نہیں ہے اگینس تو نہیں ہے لیکن اس طرف کوئی سرے سے توجہ نہیں ہے اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ کوئی اصلاح کا معاملہ ہو مسلسل اس کے اندر مزید زوال کی طرف ہم آگے بڑھنا ہے حقیت صحیح صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے حوالے سے بل بنے جو بھی کوئی تجاویز ہوں قانون سازی ہو اس سے اس کو ویٹ کروانا چاہیے اسلامی نزیتی کانسل سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نزیتی کانسل جو ہے وہ تو اور کانٹروورسیز میں پڑھی ہوئی ہے تو وہ جو جو اصل اسلامائزیشن ہے اس کے لیے جو اس کا رول ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وصیم صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور کیا کیا جائے افسوس کا معاملہ ہے اسلامی نزیتی کانسل جب بنی تھی تو وہ ایک ٹرو اسلامی کدارہ تھا اس میں کوئی شک نہیں یعنی جو بھی ہمارے جو بھی مسالک ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ان سب کے ٹاپ کے علماء کو اس کے اندر بٹھایا گیا تھا جو واقعی اوثنٹک علماء وہ تو اب بھی ہیں نہیں اب وہ بات نہیں رہی پردوی مشرف کے دور میں ایسے لوگ لائے گئے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل میں کہ جو ایک اعتبار سے انکار حدیث اور انکار سنت کے مرتقے میں ان میں سے بہت سے ایسے لوگ لائے گئے ہیں یعنی سیاسی تقرریہ ہوئی ہیں اور دانستہ ایسے ناصری بیچ میں ڈالے گئے اگرچہ اس کے بعد کچھ اصلاح ہوئی ہے لیکن وہ پروپر نہیں ہوئی جنہا چاہ اس وقت کا جو ادارہ ہے وہ اسلامی آئیڈی آروجی کانسل والا وہ خود بھی ضرورت ہے کہ اس کو بھی رینویٹ کیا جائے اس میں ریفارمز ہوں اور اس کو پھر آئیڈیل شکل میں لائے جائے نظام ہمارا بہت اچھا بنا تھا لیکن اس پر عمل بالکل نہیں ہوا ہے لیکن عمل جب نہیں ہوا تو پھر کیا کرنا چاہیے اوپر کا طبقہ عمل نہیں کر رہا تو پھر علماء کو ملجل کر جو ہے وہ کوئی لاحی عمل بنانا چاہیے ان کو سیدھا کرنے کے لیے بدقسمتی ہے کہ اس طرح بھی توجہ ہے ناظرین یہاں پہ ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا سٹے ویڈاس وولبری آٹ بیک زمانہ دوا ہے